بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں الخدمت فانڈیشن کے مواخت پروگرام کے بارے میں یہ پروگرام پاکستان کے ان لوگوں کے لئے شروع کیا گیا ہے جو کہ غریب ہیں کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت آپ الخدمت فانڈیشن سے بیس ہزار پیسے لے کر پچاس ہزار پی تک بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں بغیر سود کے بغیر گرنٹی کے آپ نے کسی قسم کا کوئی گرنٹی ان کو فرہم نہیں کرنی آپ نے کسی قسم کا کوئی ان کو سود پر نہیں کرنا آپ پچاس ہزار پی تک اپنے کاروبار کے لیے اپنے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں پورے پاکستان سے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں کرزے کے لیے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کرزے کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو فرہم کرنے والا ہوں لہٰذا آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ جائے جائے مواقعات پروگرام کیا ہے الخدمت فونڈیشن نے اس کو کیوں شروع کیا ہے تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیر کرتا چلوں یہ جو فونڈیشن ہے الخدمت فونڈیشن یہ پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے یتیموں کی کفالت کرتی ہے یہ فونڈیشن اس کے ساتھ ساتھ جو غریب ہیں مستق لوگ ہیں ان کو پیسے بھی دیے جاتی ہیں اس فونڈیشن کے جانب سے ان کی مدد بھی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فری دستو خان بھی لگائے جاتی ہیں پورے پاکستان کے اندر جب زلزلہ آتا ہے جب سلاب آتا ہے تو ایسی کفیت میں بھی یہ فونڈیشن لوگوں کی مدد کرتی ہے ان کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے مواخات پروگرام یہ پروگرام ایسے لوگوں کے لئے شروع کیا گیا ہے جن کو کرزے کی ضرورت ہے مشکل حالات میں کبھی آپ کو پر ایسے حالات آ جاتی ہیں جب آپ کو پیسوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو کاروبار ڈوب رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آپ بروزگار ہیں یا کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جس نے اپنے سکول کی فیس ادا کرنی ہے کالج کی فیس ادا کرنی ہے یونیسٹری کی فیس ادا کرنی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورتحال میں امر جن سے صورتحال میں آپ اس فانڈیشن سے کرزہ لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب آپ کرزہ لے لیں گے اس فانڈیشن سے اگر آپ اس کو ادھان نہیں کر پاتے ہو سکتا ہے آپ ان کو کہتے ہیں میں ایک سال کے اندر اپنے پیسوں کو واپس کروں گا آپ آپ واپس نہیں کر پاتے تو آپ کو یہ کرزہ مواحبی کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ اگر چاہیں تو آپ اس فانڈیشن کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے ایک سال کا کہا تو ایک سال مجھے اور دے دیں ایک سال کے اندر میں آپ کو پیسے ادا کر پاؤں گا یعنی یہ ڈلے بھی کر لیں گے اگر آپ وقت پہ ان کو پیسے نہیں ادا کر پاتے تو ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اس فانڈیشن کی تو اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ نمبرز بتا دیتا ہوں آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتی ہیں ابھی تک انہوں نے تقریباً ایک سو ساٹھ ملین کے قریب پیسے لوگوں کو دیئے ہیں لوگوں نے اپنی ضروریات کا پورا کیا ہے لوگوں نے اس فانڈیشن سے پیسے لیئے ہیں ٹھیک ہے کرزے کے طور پہ اور ان کا جو ریکاوری ریٹ ہے جو لوگ ان کو پیسے واپس کرتے ہیں لینے کے بعد یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 94 فیصد ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے بڑے بڑے بینک ایسے پاکستان کے اندر موجود ہے جن کا ریکاوری ریٹ ہے 80 فیصد ہے 85 فیصد ہے 70 فیصد ہے لیکن اس فانڈیشن کا ریکاوری ریٹ جو ہے 94 فیصد ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 20 ہزار پیسے لے کر 50 ہزار پیسے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں سمال بزنس کے لیے اپنا کچھ چھوٹا مٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنے کسی ضرور یاد کو پورا کرنے کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں باقی یہاں پہ ان کی ڈٹیل آپ کو دی ہوئی ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستم آپ کو نیچے جا کے بتاتا ہوں ان کے کچھ اپجیکٹیو ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے یہ صدر ہیں اس پروگرام کے ان کا یہ ایک میسج ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اگر میں نے اس کو اپن کیا تو وڈیو جو ہے کوپی رائٹ کی وجہ سے پھر کلیم آ جاتا ہے تو میں اس کو اپن نہیں کروں گا یہاں پہ کچھ انہوں نے اپجیکٹیو بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو انہوں نے جو کلیر کٹ چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ مدد کرنا چاہتے ہیں جو کہ جن کو پیسو کے ضرورت ہے جو کہ عمر جن سے صورتحال میں جن کو لون کے ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایسے لوگ کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا جو بیروزکار ہیں وہ لوگ اس فانڈیشن سے کرزہ لے سکتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس فانڈیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس پروگرام کے تحت لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سودی کاروبار کا ہم ختمہ کرنا چاہتے ہیں سودی کاروبار ایسی ختم ہوگا جب بغیر کسی سود کے آپ لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کو پیسے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چاند ایک چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اپجیکٹیو میں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو انہوں نے اپنا یہاں پہ کچھ ڈٹیل دی ہوئی ہے ان کی برانچس کے بارے میں اگر آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ خبر پختو خواں ہیں اگر آپ خبر پختو خواں سے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ یہ ساتھ ان کی برانچس موجود ہیں کے پی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر ان کی برانچس موجود ہیں یہ کافی زیادہ ہیں آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں گلگی بلتستان کے اندر ان کی ایک برانچ موجود ہے کراچی کے اندر ان کی برانچ موجود ہے سینٹرل پنجاب کے اندر ان کی برانچ موجود ہے سعود پنجاب کے اندر نورت پنجاب کے اندر ازاد کشمیر کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں تو اب آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ سکسیس سٹوری یہاں پہ دی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لے کر اپنا کاروبار شروع کیا اور انہوں نے پھر اس کے بعد ایک میسج دیا دوسری لوگوں کے لئے جو کہ اس فرنڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی سکسیس سٹوری یہاں پہ موجود ہے آپ ان کو یہاں آکے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو تمام طرح بتا دی ہیں اب ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں بہت سے پاکستانی ایسی ہیں جو کسی بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں یا کسی اورگنیزیشن سے کرزہ لینے کے لئے جاتی ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے گرنٹی کے طور پر دو بندے ہمیں فرام کریں یا گرنٹی کے طور پر ہمیں ہمارے پاس سونا رکھوا دیں ہمارے پاس فلان چیزیں رکھوا دیں تو اس میں ایسا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے الخدمت فرنڈیشن آپ کو بغیر گرنٹی کے پیسے دے گی آپ نے کسی قسم کے گرنٹی ان کو نہیں دینی ٹھیک ہے اس کے ساتھ دوست میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلو وہ پاکستانی جنہوں کو اللہ تعالی نے ماشاء اللہ سے ان کے حالات اچھی ہیں انہوں کو اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہوا ہے امیر لوگ ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ یہ فانڈیشن پورے پاکستان کے اندر ایسے ہی کام کرتی رہے تو آپ اس فانڈیشن کو ڈونیٹ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ یہ فانڈیشن جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے ٹھیک ہے غریب لوگوں کو سکولرشپ دیا جاتے ہیں اس پروگرام کے تحت اس فانڈیشن کی جانب سے اس کے ساتھ ہسپتال پورے ملک کے اندر چلے جا رہے ہیں اس فانڈیشن کی جانب سے فری ہسپتال ٹھیک ہے لوگوں کے پیسے نہیں لوگوں سے لیا جاتے ٹھیک ہے فری میڈیکل کیا جاتا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے ان کو پیسے دیا جاتی ہیں جو ضرورت ماند ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لوگوں کو کرزہ دیا جاتا ہے بغیر سودھ کے ٹھیک ہے اس فونڈیشن کے جانب سے پھر فری دستو خان بھی لگایا جاتی ہے جب پاکستان کے اندر کو مشکل صورتحال بند جاتی ہے سلاب آ جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے تو یہ فونڈیشن تب بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے تو ایسے ہی کاموں کے اندر اگر آپ بھی حصہ ڈالنا چاہتی ہیں تو یہاں پہ ان کا ڈونیٹ ناوک آپ کو بھٹا نظر آ رہا ہے آپ ڈونیٹ بھی کر سکتی ہیں اس فونڈیشن کو ٹھیک ہے جتنی آپ کی طاقت ہے پچاس زار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں پانچ ہزار دو ہزار جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ لوگوں کو ڈونیشن کو پر ہی یہ فونڈیشن کام کر رہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے آپ کو تمام در تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں